تین حصے کرنا پسندیدہ ہے ایک حصہ غریبوں کے لیے ایک رشتداروں کے لیے ایک اپنے لیے رکھنا لیکن اگر کمبہ بڑا ہو اور پورا گوشت استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مثلا آپ نے رشتداروں کو گھر بھیجنے کے بجائے سب کو اپنے گھر جمع کر لیا اور پورا بکرا پکا لیا تو ٹھیک ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے یا یہ کہ آپ کے اپنے ہی دس بارہ بچے ہیں جو آج کل تو کمی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ہو بھی سکتے ہیں اور اس میں شرمانی کی بات کوئی نہیں ہے تو اب ان سب کے لیے اگر پروپر فوڈ بنانا ہے اور بکرے کا سائز اتنا ہے کہ وہ پھر تقسیم کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا تو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں سارا خود کھا سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں وہ شوق میں قربانی کرتے ہیں لیکن دے بھی نہیں سکتے تو وہ گھر رکھ لیں خود کہاتے رہیں کیونکہ اصل چیز خون بہانہ ہے تقسیم کرنا پسندیدہ ہے لیکن فرض نہیں لازم نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص خود صاحب استطاعت ہو عزیز و اکارب بھی صاحب استطاعت ہو تو قربانی کا گوشت تمام کا تمام بھی غریبوں کو دیا جا سکتا ہے جیسے آپ افغانستان بھیج رہے ہیں یا کشمیر بھیج رہے ہیں یا کہیں اور بھیج دیتے ہیں تو ایسا بھی کیا جا سکتے